اسلام علیکم ویلکم ڈو می یوٹیوب چینل اس وقت ہم آپ کو لیے چلیں گے نشتر کلونی کے مین بزار وادیہ کشمیر ایسکریم اینڈ ڈرائی فروٹ سینٹر پر یہ جی نشتر کلونی مین بزار بلال بزار کی مشہور المعروف دکان ہے جہاں پر ہر طرح کے خوشک میوہ جاد موجود ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی دکان ہے خوشک میوہ جاد کی یہاں پر تمام طرح ورائٹی اور ارنوہ اقسام کے آپ کو میوہ جاد نظر آنگے وادیہ کشمیر ڈرائی فروٹ سینٹر دکان کا نام ہے یہ یہاں پر تمام طرح کہ آپ کو ڈرائی فروٹ بھی مل سکیں گے یہ شاپ کی پر بھی بیٹھیں یہ باداموں کی جناب مختلف طرز کی اقسام ہے خروٹ ہے ان کے پاس خوشک بوجوے چنے بھی موجود ہیں اور اس کے بعد یہ مختلف انجیریں پیکٹوں میں پیکنگ کی صورت میں دی گئی ہیں یہ بھی ان کے پاس موجود ہیں اور یہ پیکٹوں میں اخروٹ کاجو پشتہ بادام اور یہ خوشک خجوریں پیلے رنگ کی پڑی ہیں یہ مشری پڑی یہ مغز پڑے ہیں سوف موجود ان کے پاس چوہاریں ہیں موجود اور بھی کافی ترم کی اقسام ورائٹی خوشک میوجات کی موجود ہیں ان کے پاس شاہی میوجات گولیاں وٹافیاں پانس پاریاں بھی موجود ہیں اور اکثر لوگ لنگروہ نیاز کرتے ہیں داتا دربار پر مخانے لے کر جاتے ہیں ان کے پاس مخانے بھی موجود ہیں یہ خوشک خوبانی ہے جی یہ بھی اخروٹ کی ایک جدید قسم ہے جو کہ لوگ کھاتے ہیں دماغ تیز کرتا ہے اخروٹ صحیحت کے لئے بہتر ہے بقاعدہ خوشک میوجات جسم میں خون پیدا کرتے ہیں یہ باداموں کے قسمیں امریکی بادام یہ افریقی بادام ہیں یہ انڈین بادام بھی ان کے پاس ملیں گے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھوپرا ہے جی یہ کاجو ہے جی یہ ہے جی گولیاں وٹافیاں کے اندر شمار کیے جانا والا مال و اساز ہے یہ خجوریں ہیں جی نرم کالی خجوریں اچھے والی میاری یہ ہیں جی ایرانی خجوریں جو کہ ایران سے مغایت ہیں یہ مشور المروف ہے کنیم زمانے کی خجور ہے یہ جدید زمانے کی نئے خجور ہے یہ بھی اجوہ خجور کی ایک نسل میں سے ایک نسل ہے بہترین اور سب سے مہنگی خجور ہے تقیب انہیں آٹھ سور روپے جہ ہزار روپے کلوں کے برابر ایک خجور بتائی آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوہارے ہیں یہ پھر کھوپرے کی ایک اقسام انہوں نے ہمیں دکھائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ مختف انواح قسم کا اقسام کا سارا ان کے پاس مواد موجود ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم آپ کو دخلاتے ہیں یہ ان کی دکان کا بزابطہ طور پر منظر بھی دیا گیا ہے اور یہ دکان در خود موجود ہیں اپنے دکان کے اندر اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا ایسی خاصیت ہے یہ اسلام علیکم کیا علیہ سار کیسے ہیں آپ جی آپ کتنا عرصہ سے یہ کاروبار چلا رہے ہیں کتنا آپ نے عرصہ سے اچھا تو کاروبار سے ہی چل رہا آپ کا تو یہ اس میں یہ خوشت محواجات کیا کیا خاصیت ہے جو انسان کریتے ہیں اس میں کیا طاقت بغیر ہوتی ہے یہ ایک خدرتی محواجات ہے اس کو کھانے سے انسانی جسم میں کیا فائدہ اثر ہو سکتے ہیں سردے میں کھانے سے یہ کون پیدا کرتے ہیں کون پیدا کرتے ہیں بہت ساری ایسی دیکھیں اس میں انجیر ہے جو یہ میدے کے لیے بہت کچی نظر انجیر کیا آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں انجیر کا یہ انجیر ہے یہ سننے میں ہوتا ہے اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے بغیرہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کو لوگ سے اور یہ لوگ دوائی کے دور میں بھی استعمال کرتے ہیں جی تینکیو باری میچ کیا آپ ہمیں تھوڑا سا چیک کرائے سکتے ہیں یہ کیسی ہے پاکہ ہمیں کھا کر بتائیں کہ آیا کہ واقعی اس میں بہت زیادہ طاقت ہے اور واقعی اس کا نام ہے یہ بہت اچھا دیکھ رہا ہے جس طرح سینوں نے بتایا ہے اور یہ جو بادام ہے یہ بادام کون سی کسم کے بادام ہے بتا سکتے ہیں یہ کون سی کسم کے امریکن ہے آپ ہمیں کوئی باداموں کی کسموں کے نام بتا سکتے ہیں بادام مختلف قسم کے ہوتے ہیں بادام امریکن ہے مجیس اور ارانی بادام ہے اسٹریلین ہے ان کے میرے خیال ریٹس بھی مختلف ہی ہوں گے بتا سکتے ہیں ایرانی جو ہوتا وہ کیا صاحب بتا ہے ایرانی اس ٹیم ریٹ کا کوئی خطہ نہیں لگتا یہ دالر کے ساتھ ہے کبھی دالر اوپر جاتا ہے کبھی نہیں کیا جاتا ہے دالر کے ساتھ سے اصل جو سننے میں آرہا ہے یہ گزیتہ دو تین سالوں سے ڈرائی فروٹ کا کام بڑا معنی پڑ گیا ہے لوگوں کے خریدنے کی پنجائش نہیں ہے لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹے پیسے نہیں ہیں پورے کرنے کے لئے تو یہ ڈرائی فروٹ مہنگا ہونے کی کیا وجوہات ہیں آپ بتا سکتے ہیں ہمیں رہی ریسی بات ہے بیٹ مار ڈالرسٹ ہمیں بہت اوپر چلا گیا ہے تو اسی طرح جیسے پٹرول ڈیزل ہے وہ بھی بہت اوپر چلا گیا ہے اس وجہ سے منگائی بڑھ رہی ہے تو ان کی جو کے ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں اور ٹیکسوں میں بھی اپنا اضافہ ہمیں بے اکمار اضافہ ہے اور بڑھتے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ جیسے جالر اور تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو منگائی بڑھتی جائے گی منگائی بڑھنے کے ساتھ آم طبقہ بھی جو کے اس چکی میں پیس کر رہا چکا ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم شدید مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں لوگوں کے گھروں میں دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہوگی تو وہ ڈرائی فروٹ کہاں سے کھا سکتے ہیں اور فاکہ کشی بے عد پیدا ہو چکی ہے فاکہ کشی پیدا ہونے سے شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑھ رہا ہے لوگوں کو لوگوں کو کہنا ہے کہ اگر جس گھر میں دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہوگی تو وہاں ڈرائی فروٹ انسان کہاں سے کھا سکتا ہے ہر ماں باپ کی یہ ذاتی فراش ہوتی ہے کہ ہم سردیوں کے موسم میں اپنے اولاد کو ڈرائی فروٹ مگ پھلی ہوگی کشمیش ہوگی خوشک میں وہ جاتا لازمی کھلائیں جب ان کے گھر میں دو وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے پیسے ختم ہو جائیں تو وہ کہاں سے کھلائیں گے ایسی سارا ظاہر ہی سی بات ہے جناب جو مزدور پندہ ہے اور کیا یہ مسلسل مہنگائی ہونے سے آگ کے کاروبار میں بھی فرق پڑا ہے کوئی دشمار آر قسم کے کاروبار میں فرق پڑا ہے جہاں گاگ پکیون پچاس آتے تھے وہاں پچیس ہوگئے وہاں پچیس نہیں ہوگئے ہیں وہاں کم از کم داس ہوگئے ہیں کم از کم داس ہوگئے ہیں مجوتہ صورتحال کے مطابق کاروباری گراہ مکمل طور پر گر چکا ہے اس کاروباری گراہ میں گرنے کی ساتھ سے بڑی وجوہات کی ہے آپ سڑکوں میں رج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا خاص نہیں ہیں جس طرح ہوا کرتا تھا مارکٹیں بلکل سمسان پڑی ہیں پسار ہمیں کچھ پجور چک کروا سکتے ہیں آپ یہ کھجوروں کی کچھ جسمیں ہیں جی جی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ہم آپ کو ایک چیک کر کے پاتے کیسی کھجور ہے یہ ارانی طب کی کھجور ہے جی یہ سر کیا ساکتا چل رہی ہے آئیکل ارانی کھجور جیسٹیم میں ساتھ سے نہیں جا دی ساتھ سو رپیر پر کے جی اور یہ کونسی ہے اجوے یہ مزاکتی ہے مزاکتی 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 ماشاءاللہ یہ مزاکتی خجور ہے یہ اور یہ کونسی ہے یہ روپیر روپیر یہ کس ملک سے آتی ہے یہ سن سے بھی آتی ہے اران سے بھی آتی ہے اور یہ والی سن سے بھی آتی ہے یہ چیک کروانا ذرا کہتی ہیں یہ ہم اپنے ناظرین کو کھا کر بتاتے ہیں کیسی ہے اور یہ انشاءاللہ پڑا اس کا جراکیا خود با خود بتاتے گی کیسی ہے بہت اچھا تیز تہیر میں آتی ہے یہ کیا صاحب ہے صاحب یہ چیک کریٹ نو سو ہزار تک یہا رہا ہے نو سور پیسے ہزار پی کلو تک پھر بھی اس گھے گھے دور میں میرے کاغذر میں تا دیکھا جائے کچھ مہنگی نہیں ہے یہ صاحب سے آپ جس طرح ڈالور گیا رہا ہے یا مہنگائی اوپر گیا رہی ہے تو اس صاحب سے تو بہت اوپر گیا رہے ہیں عالمی ریٹ کسی جگہ پھر کوئی سٹیبل نہیں ہے کوئی سٹیبل نہیں ہے دعا کرتے ہیں یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کوربار میں برکت ڈالے گی اور دن دونی رات سے انہی ترقی عطا فرمائے thank you very much